بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج ہمارے کچن میں بننے جاری ہے کشمیری لوبیا موٹھی راجما whatever you call it سب سے پہلے ہم نے پریشر بکر میں پانی لینا ہے اس میں نمک ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب زیادہ نہیں اس کے اندر پھر ہم نے اپنی واشت لوبیا کی دال ڈال دینی ہے اور ساری دال ڈال کے اس کو ہم نے بند کھل دینا ہے یا ہمیں آپ کو پانی کی امانت بتا رہی ہوں کہ ان دو ڈال کے قریب ہونی چاہیے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے ایک گھنٹے کے بعد ہماری دال ڈال رنٹی ہے اس کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے ہم نے بلینڈ کرنا ہے ہم نے بلینڈر سے کر لیں دال ملنے کے لئے سٹک کاتی ہے اس سے کرنے ہو آپ کے اپنے چوئسے زیادہ بلینڈ نہیں کر لیں بلکل تھوڑی ایسے آدھی دال آدھی بلینڈڈ تاکہ نا تھوڑا تھک ٹیکسچر آج اس میں اب ہم نے ون کپ پوئر لینا ہے اپنے دوسرے پین میں اس کے اندر ہم تھوڑا گرم اس کو کرنے کے بعد اس میں ہم ہم نے بلینڈ کر دیں گے اس کو سوتے کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا اس کو اس دون مل ہی اس کو ہم سپرٹ کر لیں گے اچھے سے اب اس کو ہم نے لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کے لئے ہم نے اپنا جنجر والی پیس ڈال دینا اچھے سے اس کو ہم فرائے کریں گے لائٹ لائٹ فلیم پہ ہم اسے پکائیں گے نادہ ہائی فلیم پہ نہیں یہ ہم نے کولڈن براؤن کر لیا فرائے کر لیا اچھے سے اب ہم یہاں پہ اپنا ٹمیٹو کیس تیار کریں گے ساتھ اپنا ٹمیٹو کیس تیار کر لیا میں اپنا ٹمیٹو کیس تیارan کروں گے آپ کو کسر ساتھ اپنا ٹمیٹو کیس تیاری کے pii Wakanda کو ہم آپ کو کسر فرائے کر آپ کو مل ہم کیا رہا ڈال دینا ty آپ آپ مرچی کا پاورڈر ڈالیں گے ہلزی ڈال دیں گے اس میں اب جائے گا نمک ساری کونٹیٹی جو ہے وہ مینشن ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس ہو جائے تو اینڈ پہ ہمیں ایک سپیشن اپنے چیز جس کا بہت ٹیسٹ آتا ہے جگر کیوں گز ڈال دیں گے اس کا بہت ہی پیارہ ٹیسٹ آتا ہے اب یہ اپشنل نہیں کہیں گے لیکن یہ تو مست ہے نا یہ مست ہے اتنا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے پنچ پنچ ڈالنی ہے زیادہ نہیں ڈالنا دھنیا اور زیرا اس کو مکس کر لیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیں کتی بھیاری لوگ کھا رہے ہیں اب ہم اس سارے مسالے کو اپنے ڈال کے طرف ایڈ کر لیں گے اپنے ڈال میں سارا مسالہ ایڈ کر لیں گے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور مکسنگ کر لیں گے اچھے سے اور جب اس کو وائل اچھا سا دال کو وائل آنے دینا تاکہ تھک دس آج ہے دال پتلی نہ لگے یہ تو ابھی نظر آ رہی ہے باہر میں بہت ہی تھک اور بہت مدے کی لگتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ گوائلہ نگا بیٹ کریں گے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہماری دال ریڈی ہو گئی ہے سرف کرنے کے لئے اتنی ڈیسٹی ہے ہاں پہ ہم نے تھوڑا سچے لئے اس کے ساتھ اس کی گارڈشنگ کر دیا یہ بالکل اپشنل ہے جس کو پسند ہے وہ کھائیں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی ڈیسٹی بنی تھی بہت ڈیسٹی بہت ہی ڈیسٹی بہت ہی ڈیسٹی لکت دیکھیں ماشاء اللہ اتنی پیاری لکت آئی تھی اتنا مجھے گٹیس تھا آپ لکت ضرور ایک دفعہ یہ ٹرائے کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اور سپورٹ ضرور کریں اللہ حافظ